دوستو سواگت ہے آپ کا آج کس ویڈیو میں آج ہم انڈیا کے اس مشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں انڈیا نے آسمان میں ایک سیٹلائٹ کو مار گرایا تھا جی ہاں ہم انڈیا کے مشن شکتی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں انڈیا نے ایک انٹی سیٹلائٹ مسائل کا استعمال کر کر سپیس میں موجود ایک سیٹلائٹ کو مار گرایا تھا آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ ٹیسٹ اتنا ایمپورٹنٹ کیوں تھا اور انٹی سیٹلائٹ مسائل کیا ہوتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں انڈیا کا مشن شکتی ایک انٹی سیٹلائٹ ویپن پلیٹ فارم تھا جس نے لو ارث اوربٹ میں ایک لائیو سیٹلائٹ کو ٹارگٹ کر کر ڈسٹرائی کیا تھا یہ انڈیا کی سیفٹی ایکنومنگ گروت اور ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ایک بڑا قدم ہے تو چلیے اب جانتے ہیں کہ یہ مشن اتنا سپیشل کیوں تھا لو ارث اوربٹ ایک ایسا اوربٹ ہوتا ہے جو کہ ارث کے سرویس کے بارہ سو میل یا دوزار کلومیٹر اوپر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سب بھی مین میڈ سیٹلائٹ جو کی سپیش مر ہیں ان میں سے زیادہ تر سیٹلائٹ لو ارث اوربٹ پر ہی ہیں کیونکہ وہاں پر ہائی سپیڈ ڈاڈا ٹرانسمنٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پر ایک سیٹلائٹ سے دوسری سیٹلائٹ کے اوپر ڈاٹا ہینڈ آور کیا جاتا ہے جس کے کارن جب مین پر ہماری کمیونکیشنز پاسیبل ہوتی ہیں زیادہ تر کنٹریز اپنی سیٹلائٹ کو لو ارث اوربٹ میں ہی پلیس کرتی ہیں کیونکہ وہاں پر سیٹلائٹ کو پلیس کرنے میں کم انرجی اور پیسہ خرچو ہوتا ہے انٹی سیٹلائٹ ویپن سسٹم ایک ایسا ویپن سسٹم ہے جو کی سپیش میں موجود سیٹلائٹ کو تباہ کر سکتا ہے بہت لمبے سمیے سے ایسے ویپن سسٹم کے ڈیویلمنٹ پر کام چلتا رہا ہے اسے کولڈ وار کے دوران یونٹیل سٹیٹس نے اور جو سوویٹ یونین دونوں نے استعمال کیا تھا اس وقت بہت طرح ایک سسٹم موجود تھے جنہیں گراؤنڈ یا پلین سے بھی لانچ کیا جا سکتا تھا نائٹی ایٹی فائیو میں کولڈ وار کے دوران یونٹیل سٹیٹس نے ایک انٹی سیٹلائٹ سسٹم کا استعمال کر کر ایک پی سیون ایٹ ون سیٹلائٹ کو تباہ کر دیا تھا انہوں نے اس سیٹلائٹ کو ڈسٹروئے ایک سولر ریڈیوشن کو سٹڈی کرنے کے لیے کیا تھا 11 جنوری 2007 کو چائنہ نے ایک انٹی سیٹلائٹ مسائل ٹیسٹ کیا تھا اور اس کے بعد یہ ویپنز پھر سے پپلر ہو گئے تھے انہوں نے ایک چائنیز فائیو سیٹلائٹ کو تباہ کیا تھا جو کہ 865 کلومیٹرز کے ایلٹیٹوڈ پر تھی اسی کے ایک سال بعد امریکہ نے ایک آپریشن برنٹ فراؤسٹ لانچ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک نون فنکشننگ امریکن نیشنل ریکنسنس آفیس سیٹلائٹ کو تباہ کیا تھا ایسا کہنا گلت نہیں ہوگا کہ امریکہ وہ پہلی کنٹری ہے جس نے سپیس وارفیر کو اسٹیبلش کیا تھا سب سے پہلے امریکہ نے سیٹلائٹ کو تباہ کیا تھا اور اس کے بعد سووی جونین نے اور اس کے بعد چائنہ نے اور اب انڈیا ایسی چوتھی کنٹری بن گئی ہے جو کی اس کیویبیلٹی کیا اپسیس کرتی ہے تو چلیے اب انڈیا کے انٹی سیٹلائٹ سسٹم کے بارے جان لیتے ہیں انڈیا کے انٹی سیٹلائٹ ویپن سسٹم نے 300 کلومیٹر دور کو تباہ کیا تھا اس سے انڈیا کی انٹی سیٹلائٹ کی مسائل کیویبیلٹی کا پتہ چلتا ہے یہ ایک بہت زیادہ ریئر ریچیویمنٹ ہے کیونکہ بہت کمد ایسی سپر پاورز ہیں جو کی اس کیویبیلٹی کو رکھتی ہیں ڈاوٹر وی کے سارسوت نے 2012 میں کہا تھا کہ انڈیا کے پاس ایسا انٹی سیٹلائٹ ویپن بلانے کی ساری کیویبیلٹی ہے لیکن تب انہیں ایسا مشن کرنے کی کوئی بھی منظوری نہیں ملی تھی لیکن اس کے بعد موڈی گورنمنٹ نے ایسا کرنے کی منظوری دی تھی لیکن اس کے بعد ان کا بہت سارا کرٹیسیزم بھی کیا گیا تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ موڈی گورنمنٹ نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اور وہ ووٹس لینا چاہتے ہیں لیکن ریزن چاہے کچھ بھی ہو یہ ایک انڈیا کی پاور کا پردرشن ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سیٹلائٹ کے آنے کے پہلے کسے دوسرے دیش کے اوپر جاسوسی کرنے کے لیے ہائی سپیڈ ایکرافٹ استعمال کی جاتے تھے اس میں آپ کو امریکہ کے ایسر سیونٹی ون بلیک برڈ ایکرافٹ کا تو پتہ ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جیسے انڈیا نے بھی مکٹو فاکس بیٹ ایکرافٹ رشیا سے لیا تھا اور اسے انڈیا استعمال کرتا تھا اس ایکرافٹ کے بارے میں ایسا کہا جاتا تھا کہ جب یہ پاکستان کے آسمان سے اوپر سے گزرتا تھا تو اس کا سونک بوم اتنا تیز ہوتا تھا کہ اس کی آواز اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پاکستان کے لوگوں کے گھر کامپنے لگ پڑتے تھے ایسا کہا گیا تھا کہ ایسا انڈین پائلٹ نے جانبوچ کر کیا تھا پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہمارے ایکرافٹ کو اسے تباہ تو کیا کرنا اسے روک بھی نہیں سکتے لیکن اس کے بعد جب سیٹلائٹس ڈیویلپ ہوئیں تو ان ایکرافٹ کی جگہ ان سیٹلائٹس نے لے لی کیونکہ یہ سیٹلائٹس کو اپریٹ کرنا بہت زیادہ آسان تھا اور ان کی پیزنس کا بھی کسی کنٹری کو پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ یہ سپیس میں اپریٹ کرتی تھیں اور انہیں مار گرانے کا خطرہ بھی نہیں تھا لیکن ان انٹی سیٹلائٹ ویپن سسٹم کے آنے کے پہلے بہت سارے دیشوں کو لیے یہ لگتا تھا کہ ان کی سیٹلائٹس سرکشت ہیں اور ان کی اس کے بیویٹی کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا لیکن اب ان انٹی سیٹلائٹ ویپن سسٹم کے آ جانے کے کارن اب ان کے ان کمیونکیشن سسٹم کو بھی خطرہ محسوس ہونے لگ گیا ہے سوچی اگر پاکستان کے ساتھ ہماری جنگ لگتی ہے یا چینہ سے ہماری جنگ لگتی ہے تو ہم ان کی سیٹلائٹس کو سپیس میں ہی مار گرا کر ہم ان کے کمیونکیشن سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں جانے کہ اگر کسی دیش کے پاس کوئی کمیونکیشن سسٹم ہی نہیں رہتا تو ان کی جنگ لڑنگی کی بیلٹی آٹومیٹکلی آدھی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس اگر یہ کمیونکیشن سسٹم نہیں ہوگا تو وہ آپ اس میں کوڈینیٹ نہیں کر پائیں گے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں اس انٹی سیٹلائٹ ویپن سسٹم کے بارے میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھنکس پر واشنگ نس ویڈیو جائے ہندو بندی ماترم